السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے پھر ایک بار لائو سٹوڈیو تہلکا نیو سیون ریاست تلنگانہ انڈیا میں اور میں ہوں آپ کا میزبان رشید عالم الحفیظی آج دفتر جماعت اسلامی ہند نرمل پر جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کی جانب سے ایک پریس میٹ منقد ہوئی جس میں جناب محمد اسحاق نے جماعت اسلامی ہند نرمل کی جانب سے 21 اکٹوبر کو منقد ہونے والے زلعی استعماء جو تیرمالا گارڈن میرمل میں کیا جائے گا اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے حالات دن بدن بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں جبکہ ان حالات میں عام انسانوں اور مسلمانوں میں اسلام کے پیغام کو عام کرنا اشد ضروری ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی ہند کے اس زلعی استعماء کا مقصد مسلمانوں میں شعور بیداری کے ساتھ ساتھ ملت کے اتحاد اور قوم یک جہتی ہے انہوں نے اس استعماء کے منقد ہونے تک کہ دوران دیڑھ ماہ میں وقفہ وقفہ سے مختلف تواریخ میں مسلمانوں کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے احباب کے لیے علاہدہ اجلاس منقد کرنے کی بھی بات کہی جس کی اطلع دعوت ناموں کے ذریعے دی جائے گی انہوں نے آخر میں 21 اکٹوبر کو ترمالا گارڈن نیرمل میں منقد ہونے جا رہے زلعی استعماء کو شرکت کر کے کامیاب بنانے کی اپیل بھی کی بیورو ریپورٹ تہلکا نیو سیون تحریف جو ستر پچھتر برس سے اس ملک میں عدل انصاف کی خیام کیلئے جد و جہد کر رہی ہے بلا لحاظ مذہب و بلت جماعت اسلامی اسلام کے پیغام کو عباب الناس تک پہنچاتی ہے اور اس ملک میں عباب الناس کے خیام کے لیے اس موقع پر جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے جس طرح جو ملک کے حالات ہیں ملک کے حالات کے اندر نفرت کا زہر بھولا جا رہا ہے ملک میں سماج کے درمیان میں اختلافات میں دیکھ گیا جا رہے ہیں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں سازشے کی جا رہی ہیں اسلام کو مدنام کرنے کی پوری ملصف مجھے ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کی لیے قسم کے خوف کے ماحول کو پیدا کرنے کی پوری ملصف ملک میں ہو رہی ہیں تو ایسے حالات میں جماعت اسلامی ہند نے یہ اس بات پر فیصلہ کیا ہے اور آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ جب بھی ملک میں حالات چاہے ملک کے ہوں یا ملک کے ہوں جماعت اسلامی نے اپنے موقف کو سامنے رکھا اور اسلام کی روشنی میں انہوں نے اس ملک کے عوام کی رہنمائی بھی کی اور ملک کی بھی رہنمائی کی یہ جماعت اسلامی کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو اس موقع پر ملک کے درمیان میں ان حالات کی وجہ سے جو قیفت پائی جا رہی ہیں خوف کا ماحول جذبات کا ماحول مایوسی کی قیفت اور پھر آپس یہ جو ماحول بنا اس کے ذریعے سے ملک اسلامیہ کو ان کا مقصد زندگی کیا ہے اور ان حالات میں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے وہ یاد دلانا چاہتی ہے اس کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا چاہتی ہے مسلمان ساری انسانیت کے لیے رہنمائی بھیجے گئے ہیں تو انہیں اپنے رہنمائی کے کام کو انجام دیرا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جماعت اسلامی ملک کے ذریعے سے مسلمانوں میں یہ چیز واضح کرنا چاہتی ہے تاکہ ان میں حوصلہ پیدا ہو یہ کام تنجام دے رہی ہے اس وقت کو دل اجتماع کی رہے زمن میں نرمل کی جماعت میں بہت سارے پرعام تنجام دیئے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہر شمع میں کام کرتی ہے سارے انسانوں میں دعوتی جنہ کام کرتی ہے ملت اسلامیہ میں دیت کے برمیل شعور کا پیدا کرنا چاہتی ہے آن انسانوں میں مسلمان سمیں قدمت خلق کا تنجام دیتی ہے تو یہ اس کے بہت سارے ایکٹیمٹیس ہیں بہت سارے اس کے جو ہے ملت کا کام ہے تو ابھی ایروہ میں کیرلہ ریلیز فنڈ کے جو ہے حیثے سے تقریباً بہتر ہزار روپے سے زیادہ اماؤنٹ جماع کیے ہندگا اور بیگر مقامات ہوا ہے تو یہ شمعہ سے ملت خلق کے تحتی کام ہوتا ہے یہاں مسلمانوں میں مسلمانوں کے علاوہ یہاں جو برائے برائے اغتر رہتے ہیں ان کے ساتھ نے جو برائے اسلام میں اللہ کے دیل کا پیغام توہید کیا ہے رسالت کیا ہے زندگی بات موت کیا ہے زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ اسلام کے پیغام کو مسلسل بیش کرتے آئے گی مسلمان اسلام نے ملت میں اتحاد کے لئے ہمیشہ کوشش کرتے نہیں وہ بسلک کی بنیاد تو یہ خلافات اس کو تہی نہیں سمجھتے مسلمان مقصد کی بیش پر اتحاد ممکنہ پیدا ہو مسلمان بسلک کے بجائے مقصد کے لئے جو طلب کرنے کیلئے اپنے آپ کو عبادہ کریں یہ ملت کو بھی جماعت ہمیشہ جو ہمیں ایک پلٹھاپ پر جماعت کرنے کے عوضہ کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ضلع اجتماع ہے اس کے بہت سارے پرواؤنس ہیں اس کے اندر مختلف شبجات سے افراد کا جو ہے اس کے باوکھا ہے ہم نے تیجرس کا علاق سے پرواؤنس ہے علماء دین کا علاق پرواؤنس ہے آئیدہ مساجد کا ہے سدود کمیٹی سے آردہ ہے دیگر ہمارے تعجیر تقفہ کا علاق پرواؤنس ہے مسجد پر شنو کا علاق پرواؤنس ہے یعنی جتنے زمجات یہاں پایا جاتے ہیں ان سب کے مختلف پرواؤنس ہم نے اس پورے دیر مہنے میں علاق پرواؤنس کرنے کا ہم نے مضبع ہوا ہے یہ ساری پرواؤنس جو ہے اس ضلع اجتماع کی کابیائی کی جو ضلع اجتماع زمل میں اکیس اکتوبر کو جو ہے ہونے جا رہا ہے تو اس ضلع اجتماع کی تیاری کے زمین میں اس مقام پر یہ سارے پرواؤنس جو ہے تیئے کیا ہے اب نہیں بات یہ مئیس موقع